کراچی سے یکرین تک کا سفر محمد زہور پاکستان کے سب سے پڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد خوشحال خان کا تعلق صوبہ خیبر پختنخواہ کے زلے مانسیرہ کے گاؤں حسنینہ سے ہے خوشحال خان قیام پاکستان سے پہلے ہی کراچی منتقل ہو گئے تھے اس انٹرویو کے دوران محمد زہور نے کئی بار اس بات پر زور دیا میری کامیابی میں والد کی تربیت ماں کی دعاؤں اور اللہ کی مرضی کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے بتایا ہم کراچی میں رہتے تھے اور اس وقت ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہمارے والد کی سرکاری دفتر میں نوکری کے باوجود ہماری زندگی اور ان کی طرح شہانہ اور باوقار نہیں تھی میرے والد سندھ کے ڈپٹی اکاؤنٹن جنرل تھے یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا لیکن ان کے ساتھ کے لوگ گاڑیوں پر آتے تھے جبکہ میرے والد تقریباً پندرہ سال پرانی سائیکل پر آتے جاتے رہے وہی عادتیں ہماری بھی تھی لیکن آگے چل کر اسی چیز نے میری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا محمد ظہور کے ملک سے باہر سفر کا آغاز انیس سو چوہتر میں اس وقت ہوا جب ان کا انتخاب سوویت یونین میں انجینرنگ کی تعلیم کے لیے سکولرشپ کے لیے ہوا اس وقت وہ کراچی کی اینیڈی یونیورسٹی میں انجینرنگ میں پہلے سال کے تعلیم تھے سکولرشپ کے لیے منتخب 42 بچوں میں چند کو سینٹ پیٹریس برک کچھ کو موسکو اور باس کو دونیسک بھی جا گیا جن میں ظہور بھی شامل تھے دونیسک میں گزارے تالب علمی کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے وہ بتاتے ہیں اپنے ساتھ جانے والوں میں سب سے جلد روسی زبان میں نے سیکھی جس نے میری آگے بڑھنے میں خاصی مدد بھی کی اس درمیان کچھ کامیاب اور کچھ ناکام محبتیں بھی ہوئیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے دوست بنانے کے علاوہ زندگی کے کئی اہم تجربات بھی حاصل کیے زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے اپنے ساتھ ہی پڑھنے والی لڑکی سے شادی کر لی تھی جو بعد میں ان کے ساتھ پاکستان جا کر رہی بھی اس سکولرشپ کی شرط تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں واپس جا کر پانچ برس پاکستان سٹیل مل میں کام کرنا ہوگا 1996 میں انہوں نے دونیسک کی اسی سٹیل مل کو خرید لیا جہاں انہوں نے تعلیم کے دوران اپنا آخری پریکٹیکل مکمل کر کے دگری حاصل کی تھی ظہور دونیسک سٹیل مل کے مالک ضرور بن چکے تھے لیکن اس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی انہوں نے بتایا اس کو ہم نے بنانا شروع کر دیا تھا ہم نے جدید ترین اور انتہائی شاندار مل بنائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے